اسلام علیکم ویورز کیا حال جالا ہے آپ کے سامنے آج ہم بنا رہے ہیں کچڑی اور یہ چاول ہیں یہ میں نے بھگوئے ہوئے ہیں چاول ٹھیک ہے اور یہ میں نے اورنج والی دال یعنی ماش کی دال مسور کی جسے بولتے ہیں اور ساتھ مونگی کی دال دونوں میں نے جو ہے یہ بوائل کر لی ہیں تھوڑی سی نمک ڈال کے اب یہ جو ہے میں کچڑی آپ کے سامنے ہم نے بناوں گی چاول میں نے بھگو دی ہے انسمنٹ کے لیے ٹھیک ہے یہ ہمارا پیاز یہاں پہ ہلکا برون ہو گیا ہے ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا میں نے برون کرنے کے باد سیمپل سیسکی اسپی ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ رمضان میں جو ہے وہ بنا سکیں اچھے یہ میں نے اور کچھ نہیں ڈالا صرف پیاز برون کیا ہے ہاف پیاز لی ہے میں نے ڈیڑ کپ چھوٹا یہ والا کپ جو ہے یہ میں آپ کو دکھا دکیوں یہ کپ ہے چھوٹا سا یہ اتنا بڑا نہیں ہے یہ بلکل چھوٹا سا ایک کپ میں نے ڈیڑ کپ میں نے چاول لیے اور پونا کپ یعنی یہی کپ جو ہے میں نے دونوں دلوں کو مکس کر کے وائل کر لیا نمک میں اس کے بعد یہ جو ہے چاول میں نے بگو دیے اب میں تو اندازے کے ساتھ یہ دیکھیں میرے پاس ہے جو عام زیرا آپ کے پاس ہوتا ہے میں تو اندازے کے ساتھ ڈالوں گی اور یہ میں نے ڈال دیا چھوٹا ایک چمچ جس کو زیرا پسند ہے وہ زیرا بھی ڈال سکتا ہے جیسے مجھے پسند ہے تو میں زیرا ڈال دوں گی یہ بھی میرا زیرا کو یہاں پہ رکھ دیتی ہوں اپنے جگہ پہ ہم میں دوں گی نمک ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لیں اس کا براؤنس سا کلور ہو گیا ہے یہ صرف جیسے ہم بغیر کہہ لیں کسی بھی سپاسیس کے ہم نے یہ کچڑی بنانی ہے اس میں صرف ہم ڈالیں گے نمک اور زیرا نمک آپ نے کم مجھ کم اس میں پونہ چمچ یہ میرے پاس چمچ ہے یہ کافی زیادہ ہو جائے گا اپنے ہاف ٹیبل سپون چھوٹا چمچ جو ہوتا ہے ہاف ٹیبل سپون اپنے نمک اس میں آٹ کر دینا اور اس میں اور جائے گی زیرف اور صرف کالی میرچ اور اس کے اندر کچھ نہیں جائے گا اس میں زیرا اور چھوٹا ٹیسپون جو ہے کالی میرچ کا اس میں جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دال ہے بائل کی ہوئی یہ چاول ہیں اور یہ میرے سپائچیز ہیں یہ کالی میرچ کا پورڈر ہے ہمار پاس اس میں ہم کالی میرچ کا پورڈر کی آٹ کریں گے موسیقی